ہم بڑی کلیر کٹ بات آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت فرنٹیر میں جگہ جگہ عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت بنی ہوئی ہے ان لوگوں نے جگہ جگہ بینرز بل بورڈز لگا دی ہیں چالیس چالیس پوٹ کے کہ جہاں پہ وہ گریٹر پشتونستان کی بات کر رہے ہیں افغانستان کو انہوں نے پھیلا کے افغانستان کے نقشے بنائے ہوئے ہیں سڑکوں کے کنارے کہ جہاں پہ وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ انڈس لائن کی اپدر ہم یہاں پہ آپ کو این پی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں این پی جو ہمیشہ سے پرو سوویٹ رہی ہے ہمیشہ سے کومنسٹ اور سرخے کہلاتے تھے ہمیشہ سے ان کا مقصد یہ تھا کہ کومنسٹوں اور سرخوں کے ساتھ مل کر پاکستان کو توڑ کے پشتونستان بنایا جائے اب یہ امریکنز کے ساتھ مل گئے ہیں سی آئی نے ان کو خرید لیا اور سی آئی وہی ڈیلنگ کو آفر کر رہی ہے جو اس سے پہلے سوویٹ یونین آفر کیا کرتا تھا ان کے دادا کا حال یہ تھا خان عبدالغفار خان کا ہم برائرات نام لے کے بات اس لئے کر رہے ہیں کہ اب انہوں نے پاکستان توڑنے کے لیے بینرز لگانے شروع کر دیئے اب کھل کے ہم بات کریں گے ان کے خلاف انہوں نے ان کے دادا کو اتنی نفرتی شدید پاکستان سے کہ جب اس کا انتقال ہوا ہے تو وہ جلال آباد میں دفن ہوا ہے جا کے جہاں پہ سوویٹ اوکیپیشن تھی پاکستان میں دفن ہونے سے انکار کر دیا اس نے پاکستان جب بنا تھا تو یہ کانگریس وہ فرنٹیر کا گاندھی کہلاتے تھے یہ لوگ ان کے کانگریس کے ساتھ اتنے قریبی تعلقات تھے مسلم لیگ کے بچے جب گئے تھے پورے علاقے میں کنویسنگ کرنے کے لیے پاکستان کے حق میں تو اتنا مارا گیا تھا مسلم لیگ کو اس علاقے میں اور انہوں نے یہ گریزوں سے ساز باز کی تھی کہ فرنٹیر کو پاکستان کے حوالے نہ کیا جائے صوبہ سرد میں ریفرینڈم کرائیں اور ہم یہاں کے سارے لوگوں کو کنوینس کر لیں گے کہ آپ پاکستان سے شامل لاؤں بلکہ آپ افغانستان کے ساتھ شامل ہو جائیں اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے ٹرائب یہ انڈیوی آس پی کے پچانوے فیصد ننانوے فیصد پشتون مسلمانوں نے اللہ رسول سے محبت کرنے والے پاکستان سے محبت کرنے والے لوگوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا یہ بالکل ناکام ہوئے اس وقت بھی اس وقت بھی ناکام ہوئے اس وقت بھی نوی آس پی کے لوگوں نے ان کو ریجٹ کیا آج بھی اور مسلسل جب سے پاکستان بنا ہے یہ سوویٹ یونین کو یہ لارے دیتے جا رہے ہیں کہ آپ ہمیں تعاون کریں تو ہم پاکستان بنا دیں گے آپ کو یہاں ضلیل و خوار ہوئے یہ اب امریکیوں کو یہی بات کر رہے ہیں